ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا سیاسی ہوں عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تعجب ہوا اس نے جنگل سے سائز کو بلا کر دریافت کیا اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کے پیداس پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے مسئول کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کو کیسے پتا چلا اسیل نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس مون میں لے کر سر اٹھا رہتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا مسئول کے گھر اناج گھی بھونے دنبے اور پرندوں کا آلہ گوست بطور انام بھیجوایا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائینات کر دیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مساہب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا طور و اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہواس پہال کیے سانس کو بلاوہ بھیجا معاملہ اس کے گوشت گزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خوابن سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہی میں فات ہو گئی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے مساہب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بتر ہے بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا بہت سان آج بھیٹ بخریاں بطور انام دیں ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متین کر دیا کچھ وقت گزرا مساہب کو بلایا اپنے بارے دریافت کیا مساہب نے کہا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چلن بادشاہ ہموالا ہے بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا والدہ نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مساہب کو بلایا پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیر موتی جوارات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں اناد کرتے ہیں یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں عادات اخلاق اور ترجیہ عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں اسی وجہ سے کوشش کیجئے کہ ایسے عادات اور اخلاق اپنا یہ جن سے معلوم ہو سکے کہ واقعتاً آپ خاندانی ہیں اور آپ کی رگوں میں بہنے والا خون آپ کے کردار کی نشاندہی کرتے ہوئے واقعتاً آلہ و عرفہ کہلانے کا حق دار ٹھہرے وما لینا اللہ البلاغ المبین